السلام علیکم کیوریس فیکٹولوجی میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا کے سب سے مشہور آثار قدیمہ کے پرسرہ مقامات میں سے ایک مقام سمجھا جاتا ہے جو اپنے اندر صدیوں سے بے شمار رازوں کو دفن کیے ہوئے ہیں جس کے رازوں کو جاننے اور ان سے پردہ اٹھانے کے لیے دور حاضر کے ماہر آثار قدیمہ مسلسل سر جوڑے بیٹھے ہیں اس شہر کی قدیم امارات فتروں سے بنی بہترین تعمیرات اور ان کے سٹرکچرز اپنی تعمیراتی عظمت اور تاریخی اہمیت کی طرف سیاہوں اور محققین کو متوجہ کرتی نظر آتی ہیں جہاں اب بھی وقتاً فوقتاً نئی دریافتیں ہوتی رہتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ چیچن اٹھزہ کی مکمل اور دلچسپ معلومات دیں گے تو چلتے ہیں شہر چیچن اٹھزہ کی سیر کو چیچن اٹھزہ قدیم مایہ شہر میکزیکو کے یوکارٹن جزیرہ نمہ میں واقع ایک آثار قدیمہ ہے یہ شہر چھے سو عیسوی میں مایہ تہذیب کے لوگوں نے بسایا تھا ایک اندازے کے مطابق اس تاریخ مقام کی تعمیر مایہ لوگوں نے نوی صدی سے باروی صدی کے درمیان میں کی تھی اس قدیم شہر کا شمار مایہ تہذیب کے سب سے طاقتور اور ترقی پذیر شہروں میں ہوتا تھا چیچن اٹھزہ مایہ زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اٹھزہ کے کوئے کا مو جبکہ اٹھزہ پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں مایہ قوم پھتروں کی امارتیں تعمیر کرنے میں مہارت رکھتے تھے جس میں پیرامیڈ آف ککولکان جسے کاسٹیلو بھی کہا جاتا ہے یہ ایک تکونی مخروطی شکل ٹرائنگیولر کون شیپ کی امارت ہے جو چیچن اٹھزہ کا سب سے مشہور اور متاثر کن اسٹرکچر ہے یہ قدیم پیرامیڈ 75 فٹ بلند ہے جس کی چار سرفیس ہیں اور ہر سرفیس کی اپنی اپنی سیڑھیاں ہیں چاروں اطراف کی سیڑھیاں پیرامیڈ کے اوپر موجود مندر کی طرف جاتی ہیں چیچن اٹھزہ مایہ قوم کی عبادتگاہوں کا مرکز تھا اس تہذیب کے لوگوں نے اس جگہ پر اپنے دیوتاؤں کے مجسمیں رکھے ہوئے تھے یہ امارہ سورماؤ کی عبادتگاہ تھی یہ پیرامیڈ نیچے سے کافی چوڑا اور اوپر کی جانب بتدریج پتلا ہوتا چلا جاتا ہے چیچن اٹھزہ کی زیادہ تر سائٹس عجیب و غریب آوازوں کے لیے مشہور ہے پیرامیڈز کے سیڑھیوں کے سامنے تانیہ بجانے سے ایک گونج پیدا ہوتی ہے جو مایہ قوم کے ناگ دیبتہ کے ہلنے جلنے اور چہچہانے کے جیسی ہوتی ہے وہی پر ایک بالکورٹ بھی ہے جو کھیل کا ایک بہت بڑا میدان ہے جس کی لمبائی 545 فٹ اور چوڑائی 225 فٹ ہے جس کی دیواریں اوچھی اور ورٹیکل ہیں یہاں کھلاڑی ربر کی بھاری گین کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کو استعمال کیے بغیر ایک ہول سے گزارتے ہیں اس گیم کو میسو امریکن بال گیم کہا جاتا ہے بالکورٹ کی جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اگر اس کے ایک سرے پر سرگوشی کی جائے تو دوسرے سرے پر واضح طور پر سنی جا سکتی ہے جو مایہ تہذیب کی جدید فن تعمیر اور ساؤن انجینئرنگ کے علم کا آلہ نمونہ پیش کرتی ہے موسم بہار اور موسم خزا کے دوران پیرامیڈ دلکش منظر پیش کرتا ہے دوپہر کے آخری پہر میں سورج پیرامیڈ پر اس طرح سایہ ڈالتا ہے کہ یہ سایہ سیڑی سے فسلتے ہوئے سامپ کی شکل پیدا کرتا ہے جسے ککولکان کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ فنومنہ سیاہوں کے لئے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتا ہے مایہ قوم سائنس، آرکیٹیکچر ڈیزائن، علم فلکیات اور ریاضی کے جدید علوم میں مہارت رکھتے تھے اس قوم نے آسمانی مشاہدات کو مذہبی، سماجی اور ذرعی طریقوں میں شامل کیا انہوں نے سورج، چاند، ستارے، سیارے اور آسمانی اجزام کی موومنٹ، سورج گرہن اور چاند گرہن کی پیشگوئی پر بہت ریسرچ کی اور کلینڈر سسٹم بھی متعارف کروایا مایہ تہذیب سے متعلق مورخین کی مختلف رائے ہیں کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ چیچن ارزا کی مایہ تہذیب وحشیانہ مظالم پر مبنی تھی جب بھی وہاں کہت سالی ہوتی تو ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ اگر اس کوئے میں کسی زندہ عورت کو پھینکا جائے تو اس سے بارش کا دیفتہ خوش ہوتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے جس سے کہت سالی ختم ہو جاتی ہے اسی لیے اس کے سہن میں موجود اس کوئے کو قربانی کا قواں کہا جاتا ہے کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ مایہ لوگ انسانی قربانی کی رسم کے قائل تھے وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیفتہوں کے حضور پیش کر کے ان کو خوش کرتے تھے یہ لوگ سورت چاند زمین اور بارش کے دیفتہوں کی پرستش کیا کرتے تھے لیکن دوسری طرف مورخین کی رائے یہ بھی ہے کہ مایہ تہذیب در حقیقت پر سکون اور فطرت پسند لوگ تھے چنانچہ وسطی میکسیکو کے کچھ پر تشدد قبائل مایہ تہذیب پر اثر انداز ہوئے اور انہوں نے اس قوم کو اپنے زیر اثر کر لیا اس طرح مایہ تہذیب کے لوگ بھی پر تشدد ہو گئے چیچن ارزہ کا زیادہ تر حصہ منحدیم ہو چکا ہے لیکن ان امارات کی فن تعمیر اور ان کے آرکیٹیکچر ڈیزائن آج بھی قابل دید ہیں چیچن ارزہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اسے 1988 میں غیر معمولی اہمیت اور مایہ تہذیب کی کامیابیوں کی وجہ سے 2007 میں دنیا کے ساتھ عجوبوں کی فہرس میں شامل کر لیا گیا ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی آثار قدیمہ سے متعلق ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے